ہیلو بچوں آپ کا شاہدت ہے سیزام اکیٹمی میں آپ کمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر ضرور کریں آج آپ کا تاپک ہے ہیومن نروس سسٹم اس کے پر کہ ہم لوگوں نے نروس سسٹم کے میجر جو کمپوننٹ سیٹلیزی ویمیٹس ہوتی ہیں اس کی بارے لوگ نے دیگیا اور وہ انہیوں کو اپنی دل دیگئی ہے آپ کو اپنے دلتی ہیٹین جنورانکpiejیں وہ طرفКак بھی دل در placing ہوسکرائب کے پر جو کمپنت ویمیٹس ہوتا ہے اور تباقی آپ کو обсقارat کمپس ہوسکرائی بیروں کو ہے خاص بر بریروں کو یہوں کو بگویں نروس سسٹم کریں گے اور بچوں آپ کو مسکرائے کی دولی خاص به Bryan سینو کی مطلبseat جو کی ہماری باری کو کنٹرول اور کوارڈنیٹ کرتا ہے کیسے کرتا ہے اس میں کون کون سے پارس انمال ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایومن نروس سسکم کے بارے میں آتن کریں گے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سسٹم ہم لوگوں نے اس کے پہلے 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 ہیں سسٹم کیا ہوتا ہے بہت سارے ٹیسیوز کے دوارہ بنائے گئے ایک سموہ کو جو ایک سپیسپک ورک کرتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں سسٹم بولتے ہیں تو ایسے ہی نروس سیلز کے دوارہ نیورانس کے دوارہ نیورانس کے دوارہ بہت سارے سٹرکٹرز کا فارویسن ہوتا ہے جس میں مطرور سے تو حصوں نے دیوائیٹ کیا جاتا ہے ایک ہے آپ کا سینٹرل نروس سسٹم اور دوسرا ہے پیریفیرل نروس سسٹم ہماری باٹی میں جتنا بھی نیورانس کے دوارہ جو بھی سٹرکٹرز بنائے گئے ہیں ان سوالی اس سٹرکٹرز کو میجرلی ہم سے کیا کر سکتے ہیں ان کو میجرل نروس میں دیوائیٹ کر سکتے ہیں ایک سینٹرل نروس سسٹم جو کی ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ڈیسیزن لینا میکنگ کا کام دیکھنا بھی ہے یہ سب سینٹرل نروس سسٹم کی دورہ کیا جاتا ہے اور وہ بھی ڈیسیزن ہوتا ہے یہاں پر اس ڈیسیزن کو پریانویٹ کرانے کا جو کام ہے وہ ہمارا پیریفیرل نروس سسٹم تو یہاں پر اگر دھیان سے دیکھیں تو باڈی میں تو پوزیشن کی آدھار پر ہی یہ دیویزن کیا گیا ہے تو سینٹرل نروس سسٹم سینٹرل نروس سسٹم ہے کیا آپ کی باڈی کا سینٹرل لیزن اور انہوں نے ان کا جو پھنسن بھی ہے تو اگر اس کو بھی دیکھا جائے تو اس کو نروس سسٹم میں سینٹرلائز پلیس بھی پاتے ہیں پھنسن کے بشکر سے بھی تو ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے ہماری باڈی میں وہ بلکل سینٹر میں ہوتی ہے اور پیریفیرل اس سینٹر سے نکلے ہوئے جو پوسیس ہوتے ہیں نروس سلز سکٹھا ہو کرتے جیسا کہ اس کے پہلے کی ویڈیو آپ کو بتایا گیا تھا تو بھر سارے نیورانس کے اگزانس آپس میں کلیکٹ ہو جاتی ہیں کلیکٹ ہونے کے بعد جو اسٹرکسر بنتا ہے وہ نروس کہلاتا ہے کیونکہ نروس نکلتی ہیں کہاں سے سینٹرل نروس سسٹم سے سینٹرل نروس سسٹم سے نکلنے والی نروس کیا کہلاتی ہیں پیریفیرل نروس کہلاتی ہیں پیریفیرل نروس یا پھر ریسپٹرز ریسپٹر سے ہماری باڈی کو سوچنا لے آنے کا کام کرتی ہیں تو تہاں پہ پہنچاتی ہیں سینٹرل نروس سسٹم پہ پہنچاتی ہیں تو جب ریسپٹر سے سوچناوں کو سینٹرل نروس سسٹم پہ پہنچا آجائے یہ جس نروس کے دورا یہ کام ہوتا یہ بھی سینٹرل نروس سسٹم سی نکل رہے ہوتے ہیں تو لے آنے اور لے جانے کا کارید ہو کرتے ہیں جو باہر نکل رہا ہے سینٹرل نروس سسٹم سے جو بھی باڈیٹو کی سوچناوں کو کنٹوں کو آئینٹ کرنے کا کام کرتا ہے وہ سب کیا کہلاتا ہے پیریفیرل نروس سسٹم کہلاتا ہے تو پیریفیرل نروس سسٹم تو بھی ہم ان کے پھانچن کرنے کی طریقے کے آدھار پر دو میجر گروپ میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک کو ہم لوگ بولتے ہیں باڈیٹو نروس سسٹم اور دوسرے کو بولتے ہیں ان باڈیٹو نروس سسٹم باڈیٹو نروس سسٹم باڈیٹو کا مطلب بھی ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے بھی ایک جگہوں پر ایٹرم آیا ہے باڈیٹو میں ہوتا ہے کہ ہماری اکشہ سے یہ کام کرے میں ہمارے دل پر ہمارے دل پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یادی ہماری دل اکشہ پر یہ کام کرے تو وہ نروس سسٹم کیا کر لائے گا بالنکی نروس سسٹم کیا کر لائے گا اور یادی ہماری دل ہماری اکشہ کے ورمسوار نہیں بلکہ اپنے خطہ آٹو نامس ہوتا رہتا ہے اس کا اور کیا ہے آٹو نامس فنکسن کرتا ہے یادی آٹو نامس فنکسن کرتا ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں ان والنکی آٹو نامس نروس سسٹم یادی جو نرس نکل نہیں ہے کہاں سے سینٹر نروس سسٹم سے اور یہ سینٹر نروس سسٹم سے نکلنے والی نروس یادی سوتا آپ اپنے آپ پر کرتی ہیں جس پر ہماری اکشہ دل کا کوئی رون نہیں ہے کانٹیوی ماس ہوتے رہتے ہیں اور اپنے آپ ہی کنٹر ہوتے ہیں ایسے نروس سسٹم کو ہم لوگ بولتے ہیں ان والنکی نروس سسٹم اور یادی ہماری اکشہ پر ہے ہماری اکشہ پر کام کرے گا تو ہم لوگ کیا بولیں گے والنکی نروس سسٹم بولیں ٹھیک ہے کرینیل نرس اور سپائنل نرس یہ دو پرکار کی نرس ہوتی ہیں جو والنکی کی انتر عطاتی ہے جو کرینیل لیزن سے نکلتے ہیں کرینیل نرس برین کیا ہے برین یہ اتنا حصہ کیا کہلاتا ہے کرینیل لیزن کہلاتا کرینیل کہلاتا کرینیل کرینیل لیزن سے نکل نکلنے والے نرس کیا کہلاتے ہیں عنیسین نرس کیا لاتی ہیں اور یہاں سے دیکھیں گ问题 یہیکنہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں اسپائنل قار اسپائنل قار سے نکلنے والی نرس ہے تو اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اسپائنل نرس اور یہ کہاں سے نکلتے ہیں اس کے آدھار پر انوالوں کی نرس کی میں بات کرتے ہیں کہ وہ بھی عنیسینٹ بٹی گس کے سپائنل نرس موسیلز اور کرینیل نیجر سے بھی نکلنے والی انوالنٹری نیجرز لیکن ان کے فنکشن کے آدار پر انوالنٹری ای آٹو نام نیروس سسٹم کو نیجر لیے دو گروپ میں ڈیوائیٹ کیا گیا ہے سیمپیتیٹک نیرس سسٹم اور پیرا سیمپیتیٹک نیرس سسٹم اس کو ہم لوگ آگیا پڑھیں گے کیا ہوتے ہیں سیمپیتیٹک نیرس سسٹم اور پیرا سیمپیتیٹک نیروس سسٹم ٹھیک تبراہل نہیں ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو گروپ میں ڈیوائیٹ کیا والی underway 게임 اور انوالتری نیرس سسٹم والی نیرس دو могут نیرس Sesسٹم دو پارٹس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک ہے برین اور دوسرا ہے سپائنل تھوائے تو برین برین کی میجرلی تین پارٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم اس کو آگے پڑھیں گے پور برین ہائنڈ برین اور میڈ برین ٹھیک ہے تو یہ ہے برین برین میں جتنے بھی ہائر ورک ہوتے ہیں کنٹولین، تھارٹس، سپیچ، ای ٹی سی جو بھی آپ جانتے ہیں وہ سارے فنکشن آپ کے میجرلی سیر برم جاتیز دہ پارٹ اپ ڈا فور برین میجر پارٹ اپ ڈا فور برین اور میجر سب سے لارجر پارٹ اپ ڈا برین اسی سے اسوشییٹڈ ہوتے ہیں ٹھیک اور اسی الارکے علامہ جو ہے دو اور پارٹ ہوتے ہیں میڈ برین اور ہائنڈ برین ہائنڈ برین میں سیرے بیلم ہوتا ہے سیرے بیلم کینسا علامہ جو ہے اس میں دوسرا پارٹ جو جوڑ سکتے ہیں آپ کون سا بیرولی بیسی میں آتا ہے میڈولا اگلانگاٹا آتا ہے جو پارٹ بناتا ہے آپ کے ہائنڈ برین کا اور میڈ برین کیوں کی دونوں ہسٹوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے ہائنڈ برین کو اور پور برین کو جس کے بارے میں آگے بھی ہوتے میں سٹڈی کریں گے ٹھیک ابھی تک آپ نے سلائیڈ پر دیکھا کی برین اور اسپائنل کارٹ جو انہوں مل کر کے سینٹر نروس سسٹم پر نعمال کرتے ہیں اسپائنل کارٹ کیا ہوتا ہے برین کا ہی ایک ایک ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے برین کا کیا ہے یہ ایکسٹینڈڈ پارٹ ہے برین ہمارے پیچھے جو بیک بوم ہوتی ہے جس کو انہوں کو بولنے ہیں اسپائنل بوم کیا بولتے ہیں اسپائنل بوم یا بیک بوم بیک بوم بیک بوم میں ہول ہوتا ہے اسی ہول میں پڑے ہوتے ہیں یہ بیک بوم کی ہماری یا جس کو برٹی بری کہہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی بوم سے جھو گھٹی بندی ہے بیک بوم یہ بیک بوم ہے ان کی یہ بوم ہے اور اس بوم میں بیچ میں ایک پول آپ دیکھ رہے ہیں جس سے ہو کر کہ یہ ٹیل کا ایکسٹینڈڈ پارٹ آگے پھیلا ہوئی ٹھیک ہے یہ ایکسٹینڈڈ جو کہی لانگوٹیوبنلی کہہ سکتے ہیں کافی لمبا اسٹرک سے بناتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسپائنل کا اسپائنل کاڈ بولتے ہیں اس حصے کو اسپائنل کاڈ بولا گیا ابھی تک ہم نے سمجھا کہ ہمارا نروس سسٹم ہے ہمارا نروس سسٹم ہم دو میجر پارٹس میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ایک سینٹرل نروس سسٹم اور دوسرا ایری خیرل نروس سسٹم اس کے علاوان سینٹرل نروس سسٹم کی بارت کرتے ہیں اس کو دو میجر بھاگ میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں پہلا پارٹ ہے آپ کا برین دوسرا پارٹ ہے آپ کا اسپائنل کاڈ اسی پرکار سے ہم پیری خیرل نروس سسٹم کو میجر لی دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر رہے ہیں بالونتی اور ان بالونتی اس کو اور بھی اعلق دھن سے بھی کلاسیفائی کیا جا سکتے ہیں اس کو آگی ہی اب ہم لوگ شلتے ہیں نیچ سائیڈ پر تو اگلے سٹپ میں پارٹ ہے ایمپلسس بہت ساری چیزیں اس طرح کی ایمپورٹن ڈرگی تو ایمپلسس ہم لوگ کر سکتے ہیں کیا ہوتے ہیں کہ یہ سوچنا ہوتی ہے جو کہ ایک نروس کے دورہ دوسری نروس کو یا ایک نروس سے ہو کر کے ایفیکٹر آرگن یا سنسری آرگن سے آپ کے سینٹر نروس سسٹم کو دیئے گا جو سوچنائے موگ کرتی ہیں نروس سسٹم میں وہ سبھی ایمپلس کے روپ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موگ کرتی ہیں اس کے بارے ہم پہلے بچے ایسا کیا تھا جب آپ کو سٹرکشر بتا رہے تھے نروس سسٹم اور اگزان کا تو ایمپلس واسٹوں میں کیا ہے الیکٹریکل ریاکشن کیا سکتے ہیں کیا ہی الیکٹریکل ریاکشن جس میں کسی نہ کسی پرکار کا آئینک چینج ہوگا آئینک چینج ہوگا جس کی ایک سیگنال بن ہوگا کیا جاندے ہوگا ایک سیگنال جاندے ہوگا اور یہ سیگنال ایک نروس سے ہو کر ایک نروس سے دوسری نروس کو مو کرو دیکھیں اسی الیکٹریک کرنٹ کو جو کی آئین ایک چینج کی سٹرم میں پولا جاتا ہے الیکٹریک کرنٹ تو الیکٹریک کرنٹ کی روپ میں ایمپلسز موڈ کرتے ہیں نروس سے تو انہیں کو بولتے ہیں ایمپلس کردے ہیں اب یہ سبھی الیکٹریک کرنٹ تو دو پرکار کی پہلا سنسری آرگنس کی کیونکہ سنسری آرگنس جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں اسٹیمولائز ہو ہمارے سری کے اندر ہو یا ہمارے انوارمنٹ میں ہو جو بھی اسٹیمولس ہوتا ہے اب وہ اسٹیمولس ہوں پتار کے ہیں چاہے تین ہو فرچ ہو ہیٹ ہو کچھ بھی ہو ٹھیک ہے اسٹیمولس میں ہمارے انوارمنٹ میں ہونے والے کسی بھی چینج ہو جس کو ہماری باریو کیا کرتی ہے سنس کر سکتی ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے اسٹیمولس ہے کہ یہ اسٹیمولس جو سنس کرے گا تو کیا ہوگا وہ سنسری آرگن ہوگا وہ کیا ہوگا سنسری آرگن ہوگا کوئی نکل ٹھیک ہے نا اب سنسری آرگن اگر ہے تو سنسری آرگن اس اسٹیمولس کو کیا کر رہا ہے سنس کر رہا ہے تو سنس کرنے والی چیزیں کیا ہوں گی ہماری نروس سیسٹم سے کیا کرتی ہے پتہ کر سکتی ہے اس کو احساس کر سکتی ہے سنس کر سکتی ہے انہیں کو ہم でesh کی弄تے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں سنسری سیل کیا کہلائیں گے کہنے کیا کہلیں گے کیا کہلیں گے کیا کہلیں گے نسیم جو نبعہ یہ نواہ یہそ человечique اسسے اس Would آئی سے آپ ہے ایئر سے آپ سننے کا بنید اس طرح سے آپ کی بارکی دوسہ ہوں کیش سیلز ہوں گی وہ سیلز کیا ہوں گے نیوران ہی ہوں گی لیکن وہ نیوران کیسے لائزت ہوتی ہیں کس کاAM کے لیے اسم stepایز ہوتی ہیں پریسیپسن کے لیے کس کے لیے اسپیسیلائیز ہوتی ہیں اسپیسیلائز ریکس ریکسیپسن کو کسی سی ص規 ک SF کسی چیز کو جان سکتی ہیں rage ریسی تر آرگن خاص هو خاصے پر 혼بوب هنگوں کا رینت Cel ریسی تر آرگن یا سن سے ریسی تر آرگن لیکن یہ ریسی تدار یا سن سے آرگن ہے 剖لہ کی ت entrenوں کیا کام کر کے ہوتا ہے اگر یہ کام کرتی ہے تو سیلس لیں گی تو کوئی نہ کوئی امپلس اتپن کریں گی سیدھی سی بات ہے کیونکہ سوشنیتی شروع میں جانا ہے امپلس کے روپ میں ہمارے ہماری آنکھ پر پڑھ رہی تو ایک امپلس وہاں سے جنریت ہوگی کیونکہ وہ ہمارے لئے اسٹیمولس ہے ہماری آنکھ پر پڑھتے ہی ہم کے احساس ہوتا ہے کہ لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے کیا ہوگی پہلے امپلس کی روپ میں ہماری آنکھ پر جیسے ہی لائٹ پڑھتی ہے ایک امپلس اتپن کرتی ہے اسے ایک الیکٹرک سچینج کرتی ہے ایک الیکٹرک ریاکسن کرتی ہے جس سے ہماری بارڈی میں ایک الیکٹرک کرنٹ اتپن ہوگا اور یہ الیکٹرک کرنٹ ہماری آنکھ کی نرف سے نکل کر کے ہمارے برین کو سینٹر تک جائے گا جہاں پر یہ لائٹ کو کیا کرے گا سکتا ہے اینالائز کیا گا سکتا ہے ویسے ریجن بھی انہوں کاریوں کے لئے الگ الگ ریجن ہوتے ہیں ہمارے برین میں جو الگ الگ پرکار کی کاریوں کو کیا کرتے ہیں جانتے ہیں اور اس پر ایکسن دیتے ہیں اس کو آگے دیکھا جائے گا تو یہاں پر امپلس اتپن ہو گئی تو امپلس جب سینسری آرگن کے دوارہ اتپن کیا گیا اس کے دوارہ ریسیپٹر آرگن کے دوارہ اتپن ہوا اور یہ کہاں گیا سینٹرل نیروس سسٹم ہو گیا یہ امپلس کہاں پہ جائے گا سینٹرل نروس سسٹم کو جائے گا دیکھا یہ سینٹرل نروس سسٹم کو گیا سینس کہاں گیا سینٹرل نروس سسٹم کو گیا کہاں سے جائے گا جب ہم سینس لے رہے ہیں اور اس سینس کو لینے کے بعد اس پر کس برک ہونا ہے برین اس پر برک کرے گا بھائی سوئی چوب رہی ہے تو ہاں کو ہٹا ہو یہ سوشان دینا ہوگا ہماری سینلل کو نقصان ہو رہا ہے اس سینس کے دوارہ ہی ہے ہماری برین اس کو جان پاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی مہاک ملنے ہی ہے اہت اچھا تجھلو ہے مہاک ہے بہت زمکار تو آپ کو پہلن کرنے کی اکشاف ہوگی تو بھی کیا ہے ایک سینس ہے تو یہاں پر جو مہاک سینس ہو جائے گا ہمارے برین کی اس سینٹر کو جہاں پر مہا کے اٹھا سکتے ہیں اس طرح کی سیزن کو جان سکتا ہے جسری پرکار کا سینس ہوگا تو وہاں پر اس کو ایبلویٹ کرے گا اور ایبلویٹ کرنے کے بعد اس کے احساس کو دیسیزن دے گا اب ڈیسیزن ہو گیا تو ڈیسیزن ہونے کے بعد اس ڈیسیزن کو کیا کرنا ہے اکریان نوید کرنا ہے بھوٹ لگ رہا ہے تو ڈیسیزن کرنا ہے اچھے مات مل رہی اچھا لگ رہا ہے یا پھر سوچ ہو رہی ہے تو ہم کو ہاتھ کو ہٹانا ہے تو وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے سوچنا دینی ہے پھر کس کو جو اس کام کو کر سکے جو وہ اکھٹ کلا سکے کونس اکھٹ کلا سکے جس سے کہ ہم اپیچھت کار جس جو اسٹیمولس ملا ہے اس اسٹیمولس کے ایکارڈیں ہم اپنا کار کر سکے اس سے ہم کو زیادہ سے زیادہ 2 1 مل سکے وہ اس اپیچھت کار کو کرنا ہے اس اپیچھت کار کو کوئی آرگن کرے گا کوئی آن کوئی سسٹیم کرے گا تو ایسے دو سسٹیم ہماری بارڈ میں ملتے ہیں جو ایکٹ کپن کرتے ہیں اسی لئے ان کو ہم کیا بولتے ہیں ایکٹر آرگن یا سسٹیم ایکٹر سسٹیم دیکھا ہماری بارڈ کے جو ایکٹر سسٹیم ہے اس میں سب سے پہلا ہے مسکولر اور دوسرا ہے گلینڈولر سسٹم ہے اور دوسرا کیا ہے گلینڈس ہے انہیں کے دورہ سب ہی پرکار کے ایفٹس اپنے جاتے ہیں جس کے دورہ ہم کسی بھی پرکار کے اسکیمولس کے اپنے ریاکٹ کر سکتے ہیں ہماری باڈی ریاکٹ کرتی ہے تو ایسے آرگن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ایٹیکٹر آرگن کیونکہ ہمارے ایسے سسٹم ہیں جو اس کار کو کرے گا جیسے ہاتھ میں سوئی چوب رہی ہے تو ہماری ہاتھ کی مسکولر سسٹم کا ہے لیکن اب یہ آرگن جو مسکلز ہماری تہاں پہ پائی جا رہی ہیں ہمارے ہیٹس میں پائی جا رہی ہیں وہاں پر سوچنا جائے گی اور ہم اپنے ہاتھ کو ریبرٹ کر لیں گے وہاں سے ہٹا لیں گے جہاں پر سوچ چک رہی ہے یہ جل رہا ہے جو سیگنل ہے اس کے اکارنے یہاں پر اٹھر اٹھپن ہوگا اٹھر جو رہت ہے تو گلینڈ سے دورہ ہارموز سکریٹ کیا جائیں گے اور اس کے دورہ ہماری باڈی کو پروحابیت کیا جائے گا ہماری باڈی کے دورہ ایکسن کیا جائے گا اس طرح سے ہماری پوری باڈی میں دو پرکار کے سسٹم ورک کر رہے ہیں سوچناوں کو آدم پردام کر رہے ہیں ایک ایک ایکٹر آرگن دوسرے ریسپٹر آرگن ریسپٹر آرگن ریسپٹ کرتا ہے سوچناوں کو اسٹیمولس کو اور وہ برین کو بھیجتا ہے سنٹر نروس سسٹم برین کا مطلب ہے سنٹر نروس سسٹم ہے جس میں دونوں پارٹس آتے ہیں پہلا پارٹ آپ کا برین ہے اور دوسرا آپ کا اسپائنل پارٹ ہے اب یہ سوچنا ہے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں کیسے بھیجتے ہیں ریسپٹر پہلے بھیجے گا سنسری آرگن دوسنس کرے گا اس سوچنا کو برین کرتا ہے سوچنا کو آگے فارورڈ کرے گا ڈیسیجن لے کر کے کیا کام کرنا ہے اس کے گارڈن اس آرگن سسٹم کو بھیجے گا اور ہمارا افکٹ اتفان ہو جائے گا افکٹر آرگن کے بارے اس طرح سے ہم پورے انپلس کو بھی کیا کر سکتے ہیں دو گروپ میں مجھے گے سنسری اور موٹر میں میرے ہماری انپلس زیر بھی دو پرکار کی ہو گئی پہلی انپلس کیا ہو گئی سنسری اور دوسری کیا ہو گئی موٹر ٹھیک ہے اس برکار سے ہم ان کو دو گروپ میں ڈیویڈ کرسکتے ہیں اور اس کے علامہ کتنے پرکار کے ہماری بارڈی میں ریسپٹرس ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ہوتے میلنی ہماری باڈی میں سنسری ریسپٹرز میجر گوشت میں ڈیوائٹ کیا جا سکتے ہیں کینگ گروپس کے دوارا کس پرکار کی سنس کو برہڑ کیا جا رہا ہے سنسری ریسپٹرز کو سمپلی ہم کس میں ڈیوائٹ کرتے ہیں دو پرکار سے ڈیوائٹ کرتے ہیں صرف نئی آن دے بیسیس آف سنس جو سوچنا یا جو سنس وہ برہڑ کرتے ہیں وہ کس پرکار کا سنس ہے اسے کے آدھار پر ہم سبھی سنسری ریسپٹرز کو برہڑ پر سکتے ہیں سب سے پہلا کوٹو ریسپٹرز کوٹو مانے آپ سبھی جانتے ہیں کوٹو مانے کیا ہوتا ہے لائٹ جو سنسری آرگن یا سنس سیلز کیا کرتی ہیں کام لائٹ کو ریسپٹ کرتی ہیں لائٹ کو ایبزار کر کے اس کا سنس لے سکتی ہیں ہم کو بولتے ہیں کوٹو ریسپٹرز دے آر پرزنٹ انس آئیڈ آئیز انڈ ڈیٹیکٹ لائٹ کا جن دا فارمیشن آف ایمیجز ان کے دورہ ہی ایمیجز کا نرمان کیا جاتا ہے ان کو ہم لوگ بولتے ہیں کوٹو ریسپٹر دوسری کٹیکزی جو ہماری ہے گسٹیٹو ریسپٹر گسٹیٹو ریسپٹر بڑا ایمپورٹنٹ ہے جہان رکھیں آکھ سے پوچھا جاتا ہے گسٹیٹو مینز ہوتا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ لینے کا کام کرتے ہیں ٹیسٹ لینے کا کام کرتے ہیں جیتے ٹیسٹ لینے کا کام کرتے ہیں اِنerstوڑین کیا بولتے ہیں گسٹیٹو ریسپٹرز بولتے ہیں ٹیک ہے اس کا ٹیسٹ ہوتی ہماری okay آپ سب لگوں نےtarinkling پڑا ہے سنا ہے تو تیسٹ بڑھ جو ہے کیا ہے ہمارا اکراثر گلہ سٹائٹو ریسپٹرز ہے اور یہ ہمارے بککل کیلٹی کا پارٹ ہوتا ہے کس کا پارٹ ہے بیان رکھیے گا گلہ سٹائٹو ریسپٹرز کہاں ملتا ہے اگر یہ پیچھ لیا گیا تو آپ کیا جواب دیں گے بککل کیلٹی اور یہ کیا کرتے ہیں جیٹرٹ کرتے ہیں جانتے ہیں جو بیٹر تیسٹ ہو چاہے جیسا تیسٹ ہو ہمارے باڑی کے ایسے ریسپٹرز جن کے دورا کیا ہوتا ہے ڈیٹرٹ کیا جاتا ہے ہیٹ کو اس کو ہم کیا بولیں گے ہرمو ریسپٹرز ہمارا اسکین ایسا ریسپٹر آرگن ہے جس میں کئی پرکار کی ریسپٹرز پرائے جاتے ہیں اس میں ایک اگزامپل آپ کا ہیٹ کو ریسپٹ کرنے والا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہرمو ریسپٹرز آل فیکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے آل فیکٹر مطلب ہوتا ہے آل فیکٹر مطلب ہوتا ہے اس مل کو جاننے کا کام کرتے ہیں اس مل کے بارے میں بتاتے ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں آل فیکٹ سندے سے تس تو سبھی لوگ جانتے ہیں ایسا کام ہمارا صرف ایک پارٹ ہے جس ہم بولتے ہیں نیزل کیوٹی جہاں پر ہم کو اس طرح تسلس ملتے ہیں تو نیزل کیوٹی کے دورہ ہم کو اس شائر سیجن کی جانتے ہیں جو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں فونو فونو کا مطلب کیا ہوتا ہے فونٹک تلڈی آپ نے اس کے پہلے سنا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے ساؤنڈ کو جاننے ہی ملتا ہے ساؤنڈ فونٹک سائنس ہی ہے ٹھیک ہے تو جو ساؤنڈ کو احساس کر سکتا ہے جو ریسپٹرز ہمارے ساؤنڈ کو ریسپٹ کرتا ہے جانتا ہے اسی کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ فونو ریسپٹرز کو فونو ریسپٹرز ہمارے ساؤنڈ میں ملتا ہے لیکن تبھی یہ پرس نہیں بن سکتا ہے کس پارٹ میں یہ آپ بھیان رکھئے کہ ہمارا یہ ریسپٹر ہوتا ہے انر پارٹ میں ہوتا ہے اور انر میں کوپلی آریزن میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس چیزیں آکے پڑھا جائے گا مجھے ہیں وہ لیکن تبھی انر پارٹ میں ہوتا ہے انتہام یہ رہا ہے اس ٹیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے اس ٹیٹ اس ٹیٹو کا مطلب کیا ہوتا ہے اس ٹیٹ ٹیک ہے نا اب اس ٹیٹ ہماری کونسی ٹیٹ ہے میں لیٹ آوائے ہوں بیٹھا ہوں چل آ آؤں کسی طرف جھوک رہا ہوں اس چیزوں کا احساس جو ہے جس ریسپٹرز کے دوارہ ہوتا ہے جس باڈی کی پوزیشنی کیا ہے باڈی کی پوزیشنی باڈی پوزیشن ہماری باڈی کی پوزیشن کیا ہے اس طرح کا جب ریسپٹرز ہوتا ہے وہ بھی واسطہ میں ہمارے ایئر سے یہ دورا ہوا ہے اور وہ بھی انر ایئر میں ہی ملتا ہے اور اس طرح سے سٹیٹو ریسپٹرز ہوتے ہیں جو ہم کو ہماری پوزیشن کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کیا کی پوزیشن کیسی ہے اور آپ کی باڈی کے بیرہند بھاگوں کا اکلیگریم بھی بیلنسی روپ میں اس کو میٹھین کرتا ہے ہماری باڈی کا اکلیگریم بنا ہے باڈی کا اور پارس آگوار باڈی کا اور باڈی پارس کا اکلیگریم بیلنس پوزیشن کو مینڈین رکھتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جس سے کہ ہماری باڈی استھر رہے ہمیں مرسان نہ ہو یہ کام کون کرتا ہے اس ٹیٹو ریسپٹرز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیچٹ آپ کا ہے ٹائنگو ریسپٹرز ٹائنگو ریسپٹرز ٹائنگو ریسپٹرز کا مطلب ہوتا ہے ٹچ جیسے کسی چیز کا ٹچ ہوتا ہے تو احساس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کئی بار پوچھا دیگے پوچھے جاتے رہنے اکثر کہ ٹچ کا ریسپٹرز کس ریسپٹرز کے دوارہ دیا جاتا ہے ٹچ کا ریسپٹر کیا ہے تو ٹچ کا جو ریسپٹر ہوتا ہے ٹائنگو ریسپٹرز کے نام سے ٹچ کا جاتے رہنے اکثر ٹرینگو ریسپٹرز ٹچ ہے یہ دیں گے ڈائنگو ریسپٹرز ٹچ اس سطح تو بھی آئیسے ہیں جن کو آپ پہلے سی جانتے ہیں ٹی جیسے پوچھے پوچھے ریسپٹرز کو کمانے ڈائنگو ریسپٹرز کو کمانے سنلائٹ بیسٹائٹو مانے ڈٹسٹ ٹھرمو آپ جانتے ہیں ٹھرمو ریسپٹرز ہو جائے ٹنپریشر کو جانتے ہیں اسمیل کو جاننے والا مونوانے آپ پہلے سے جانتے ہیں اس کے پہلے کو ساون کو بتاتا ہے ٹیک ہے اسٹیٹو ریسپٹر اور ٹینگو اسٹیٹو کو سیدھا سیدھا ہے اسٹیٹ آپ کی بارڈو کی اسٹیٹ کو بتاتا ہے اس لئے کیا ہو گیا پوزیشن کو بتانے والا ہو گیا اسٹیٹو ریسپٹر ٹینگو ریسپٹرز کی ورڈ سے کوئی بہت سیدھا حسکت پرشے اس کے پہلے نہیں تھا ٹینگو کا مطلب دی ہوتا ہے تَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْتَجْت اس کے بعد پین یا پریسر ریسپٹر دونوں کو دھیان بہتنا دونوں ٹرم کے ساتھ پوچھا جاتا ہے دونوں کا کام ایک ہی ریسپٹر کے بارہ ہوتا ہے اور یہ بھی اسکن میں ہپائے جاتے ہیں اور دیپا ریسر میں ملتے ہیں تو یہ پین کا بھی احساس کراتے ہیں آپ کو اور پریسر کو کی اکثر آپ دیکھتے ہوگے جب آپ کی اوپر باڑی پر پریسر زیادہ پڑھنے لگتا ہے تو وہی پین میں بدل جاتا ہے جو زیادہ پریسر بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پین میں بدل جاتا ہے اس کا مطلب پین اور پریسر دون ہوتی ہے دونوں کا ایک ہی ریسپٹر ہوتا ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پین اور پریسر ریسپٹر نیٹس سلائٹ نیٹس سلائٹ میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں دون نیٹس سلائٹ میں پیجن سنٹر اور پریریار نروس سسٹم کیا ہوگے جن اپکا برین ہوگیا سفزن جلو سفزن 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 سپائنل کارڈ اور یہ آپ کا پورا پہ جو یہ دونوں مل کر کے آپ کا سینٹرل نروس سسٹم کنید وار کر رہے ہیں اور اسی سینٹرل نروس سسٹم سے پیغنی اپرکار کی آئی برز کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں نکلے بھی ایک پدلے پدلے ناگو جیسی سمجھنا جو کیا ہے نروس ہیں کیا ہے یہ رہا ہے نروس ہیں یہ سب ہی نروس جو کی سینٹرل نروس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں ان کو کیا نام دیں گے پیریفیرال نروس سسٹم جیسا کی پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ٹھیک ہے تو ایک طرح سے پیریفیرال نروس سسٹم ہو گیا ہے سینٹرل نروس سسٹم سے نکلنے والے جو برین سے ہو کر کے نکلنے والے نروس ہیں جو آپ کے برین سے نکلنے والے کیا ہیں نروس ہیں ٹھیک ہے نروس کہاں سے نکل رہی ہے نروس نکل رہی ہے آپ کے برین سے اور یہ برین سے نکلنے والے نروس ہیں کیا کہا لیں گی سینٹرل نروس سسٹم ٹھیک ہے دیکھنے کیا ہے پیریفیرال نروس سسٹم کا پارٹ ہے ٹھیک تو اسوکο چینٹرل سے نکل نیا والے جو پاٹ ہے اسے کو ایک اسپرشر نوام دیا گیا ہے چینٹرل نروس کیا نام دیا گیا ہے پیریفیرال نروس اور ایسے چو کہاں سے نکل لے ہیں سپائنل کاڑ سے نکل لے ہیں xem آپ کا جو سپائنل کا جو یاori слушے ننچ پر iphone جو سینٹل ڈین سو نکلنے والے ty Beijing '! اسے برین کا ح ethnic جو central region سے نکلنے والی جو نرڈ ہیں ان کو ہم نے کہا نام بھی cranial nerves نرڈ تبیس نرڈ جو نکلنے والی central nervous system سے ہیں وہ تو پتارتی ہوگی یہ peripheral nervous system اور دوسرا آپ کو پہلے ہوگی cranial nervous system ہوگی cranial nerves ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دہاں سے اگر دیکھیں یہاں پر ایک طرح پاسوڑی جا گیا ہے کیسے پھنکسن کرتا ہے آپ کا nervous system آپ impulses کے ہیں یہ جان چکے ہیں تو impulses زیادہ کیسے ہوتے ہیں پسٹیمولای کے بارہ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے پسٹیمولای کے بارہ ہوتے ہیں پسٹیمولای دو پroکار پہ ہو سکتے ہیں ایکسٹرنال ہوسکتے ہیں اینٹرنال ہوسکتے ہیں اینٹرنال پار آپ کی بارڈی میں ہ ہوتا ہے Blickarر بارڈی کے اندر جو پارٹس ہیں اس میں دہنے والے کسی میں پتاتے ہیں چینج کو چبریں فارٹس мыسے ٹھو ریسیپٹر سن مپے دورا اپنے سوشنوں کو لیا جاتا ہے اور پھر آپ کی دین کو پروسسنگ کے لیے دیا جاتا ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں انٹرنل نرس انٹرنل اسٹیمولائی اور جب باہری جو آپ پر ایکسٹرنل انبارمنٹ ہے اس سے جب اسٹیمولاس اس میں ہوتا ہے اور اس کو ایکسٹرنل اسٹیمولائی اور اسی طرح سے ایکسٹرنل ریسپٹر ہوگا اور انٹرنل ریسپٹر ہوگا جن کے بارا اسٹیمولائی لیا جاتا ہے ایکسٹرنل ریسپٹر ہے جو باہری دونیا کا کیا کرنا ہے سنس کو لیتا ہے اور دوسرا آپ کا انٹرنل ریسپٹر انٹرنل ریسپٹر انٹرنل ریسپٹر اب یہ ریسپٹر سے سنس کو براہن کیا یہ کرا سمیٹ کیا جائے گا کس کو کیا جانا ہے آپ کے کنٹرول کو ایڈنیٹ کرنے والے پارٹ کیا ہے آپ کا بین ہے یہ کنٹرول کو ایڈنیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو بین میں جاتا ہے اب سوچنا پھر کیا ہوتی ہے اگلے چرد کیا جاتی ہے جو سوچنا جو دیسیجن لیا گیا ہے یہاں پر اس کو کریانیوید کرنا ہے اب سوچنا کس کو جانی ہے کہ پہلے ریسیپٹر سے سوچنا آگئی اس طرح سے یہاں پر ٹھیک ہے اور پھر کیا ہوگی اس طرح سے سوچنا آگئی کرسلے جائے گی تو آپ کا جو transmission impulse ہے یہ ہے آپ کے کیا کام آتے ہیں تو بین ہے اب انسانٹرول نیروس سسٹم کو ہی آپس میں جوڑنے کا کام ایک طرح سے دارے ہیں اور ان کے اس طرح سے جوڑنے کے بعد جو بھی سوچنا وہاں پر بندی ہے کہ بھائی اس طرح کور کرنا ہے ایک اس طرح کپن کرنا ہے تو کس آرگن کے دورہ وہ ایک کپن ہوگا پھر یہاں سے اس سوچنا اس ایپٹر آرگن پر پہنچا بھی سکتے گی اب یہ ایپٹر آرگن پھر کیا کام کرے گا اس ورک کو کرے گا اور ریسپانس اپن ہوگا اب یہ کرنے والے دو ہوں گے اس کو پہلے میں نے بتایا تھا مسلس ہیں اور پھلینٹس ہیں مسلس کے دورہ مسلس کے دورہ ایکسن کیا جائے گا مسکلر ایکسن ٹھیک ہے جتنے بھی پرکار مسلس ہیں ان کے دورہ یہ ٹنٹول دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ گلینٹس کے دورہ بیوہین پرکار کے ہارمونز کا سیکریشن کرتے ہیں یا پھل کیا سیکریڈ کرتے ہیں بیوہین پرکار کی جوسس جو کی آپ کی بیوہین پرکار کی گلینڈڈ ہیں اب گلینڈ کونسی جیسے آپ کا ڈوکرائن گلینڈ ہوا آگے بھی پڑھنا ہے یہ سب ہارمون سیکریڈ کرتے ہیں یا پھل کیا ہوں گے ایکسوکرائن گلینڈ ہوں گی ایکسوکرائن گلینڈ ہوں گی جسے سلوپ سے جو ان پرکار کے سیکریشن کو سیکریڈ کرتی ہیں جیسے ڈائجسٹیب ڈیوز ٹھیک ہے ایسے آپ کا سائلائیوہ کی دورہ ڈائجسٹیب ڈیوز ٹھیک ہے اس طرح کے بیوہین پرکار کے ڈیوش کا سیکریشن کر کے کونٹرول کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ پیلینڈ ہوا اس طرح سے جو ڈہپ دار کی جو اپن کیا جانا ہے جس کے لئے اپن کیا جانا ہے ڈیوڈ آج کے اس سیکریشن کیا جانا ہے جو آپ کو اس ٹیمولوس ملا آپ کو اسٹیمولوس ملا حسناٹی توزن کا اقصہ تو خسانک لئے وہاں 来یسٹر ھونکہ مارس Technology Jaسب کیونٹری ہوموس سے تصرف میراک اپنیکل ہمارس، مارس المانکر سواس کر exercises یا وہ نمیان پرائے وقت جسerd سے plan لسول ��� Groceride فروط bt جسرا ملکر لوصل کو گایا نمیان پرائے جوسر کے پرائے نمیان چلوانچ لولط مزوم س رن رنیا ر diet فروط bottle یاcount ül emot�we na پلٹم 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 کم کرنے والا ہے آج کی اس ویڈیو اٹھنا ہے ��ے آپ لازم کریں گے پلٹم کی پاس 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 پر اٹھے گرن کے پاس ڈیٹیل میں اور ان کے دورہ کیسے کس پاس کے دورہ کونس اٹھے گیا جاتا ہے ان سارے شمع کو دیٹیل میں بہتا ہے حسن سیمپل یہ پاس کس کے بالرہ میں باتایا گیا آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور سیر بطا